اسلام علیکم بچوں صبح کو خیر ایک نئے حرف اور نئی کہانی کے ساتھ میں مرابیہ ایک نیا سبت لے کر آئی ہوں آپ سب لوگ کہانی سننے کے لیے تیار ہیں نا تو شروع کریں جی تو بچوں ایک جنگل میں ایک بہت پیارا پانی کا ہوز تھا اس ہوز میں مچھیاں تیٹی تھی بتت بھی نہانے آتی تھی اور بہت سے پرندے اور جانور جو تھے وہ نہانے اور تینے کے لیے آتے تھے وہ ہوز ان سب کو بہت پسند تھا اور اس ہوز کے اوپر ایک پل تھا بہت سے لوگ جانور اور پرندے وہاں سے گزر کر دوسری طرف جاتے تھے کیونکہ وہاں پر ایک ہجام کی دکان تھی اور سب جنگل کے جانور اس ہجام سے اپنے بال کھٹوانے کے لیے آتے تھے تاکہ وہ ساپ ستھرے اور پیارے پھیارے لگے لیکن آپ کو بتا ہے ایک دفعہ کیا ہوا اس کھل کے نیچے اس ہوز میں ایک جن آ گیا جو یہاں چھپکے رہنے لگیا اور وہ جن کیسا تھا دیکھاوں ان کو مجھے کام بتاوں میں کیا کروں میں کس کو کھاؤوں مجھے کام بتا میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اب تو میں اس بوز کے نیچے چھپکے رہوں گا اور جو کوئی یہاں سے گزرے گا میں اس کو کھا جاؤں گا تو بچوں آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک اتنا خوفناک جن آگیا تھا وہاں پر جو یہاں پر رہنے والی مچھلوں جانروں اور اس پل سے گزرنے والے سب کو تنگ کرتا تھا ایک دن چاروں دوست آپ کو یاد ہے نا جین چے تھے اور تھے انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنے بال کٹوا کر ساپ ستھرے پیارے سے بن جاتے ہیں تو جین اور چے جو تھے وہ اکٹھے اس پل کے اوپر سے گزرے اس طرح سے جب وہ اس پل کے اوپر سے گزر رہے تھے تو وہ مانسٹر جو تھا جن وہ آتا ہے لیکن جب وہ جین اور چے کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا کے واپس چلا جاتا ہے کیونکہ ان کا پیٹ تو کھانے سے بھرا ہوا تھا ہمممممly اور وہ مانسٹر واپس چلا گیا لیکن جیسے ہی حرف ہی اس پل کے اوپر سے گزرنے لگا آپ کو پتہ ہے نا ہی نے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا اس کا پیٹ کھالی تھا اور جن جو تھا وہ اس ہی سے برکل بھی نہیں ڈرا بلکہ اس نے کہا کہ ہے تو بہت کمزور ہے اگر میں چاہوں تو اس کو ایک دم سے پکڑ سکتا ہوں تو وہ جن جو تھا وہ دوبارہ سے آیا اور اس نے کہا ہاں 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 آج تو میں اس ہے سے پیٹ بھروں گا دیکھو تو کتنا چھوٹا سا کمزور سا ہے میں آج اس کو نہیں چھوڑوں گا اب حرف ہے جو تھا وہ تو گھبرا گیا اس نے کہا یہ تو مجھے کھا جائے گا اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا میرے دوست میری مدد کرو میرے دوست میری مدد کرو اور جیسے ہی سب دوستوں نے ہے کی آواز سنی تو وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر آئے سب کے سب ایسے اکٹھے ہو کر آئے اور جب وہ اکٹھے ہو کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہم اپنے دوست ہے کو ضرور بچائیں گے اور ان تینوں نے مل کر اس جن کو زور سے تھکا دیا اور وہ جن جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھاگ گیا اور اس طرح سے ہر فے کی جان بچ گئی اور اس نے اپنے تمام دوستوں کا بہت شکریہ دا کیا کہ آج آپ نے میری جان بچائی اور سب نے ہجام کی دکان سے اپنے بال کٹھوائے ساکھ ستھرے اور خوبصورت بنے اور راستے میں ہلوائی کی دکان سے بھی انہوں نے ہلوہ اور مٹھائی کھائی تو اس طرح سے اس جنگل کے سب جانوروں کی اس گندے جن سے جان جھوٹ گئی تو دیکھا بچوں آج آپ نے آج ہم نے ہر فے کی کہانی میں کیا کچھ سنا اور کیا کچھ دیکھا کون سے ایسے الفاظ تھے جو ہم نے سیکھے جو ہر سے شروع ہوتے تھے جیسے ہ ہوس سب بچے میرے ساتھ بولیں ہ ہوس ہ ہجام ہ ہروف اور ہروف کون سے تھے جین چے ہے اور ہے تو آج آپ نے کتنے سارے نئے ہروف سیکھے جو کہ ہر سے شروع ہوتے ہیں یہ سب ہر کے دوست ہیں اب کتنا آسان سائے کام ہے جو آپ اپنی اردو کی عملی کتاب میں کریں گے وار سے دیکھئے صفحہ نمبر سولہ سب بچے سب سے پہلے پینسل سے ہے کی ٹریسنگ کریں گے آپ کو نظر آرہے ہیں نکار آپ نے اچھی اچھی ٹریسنگ کرنی ہے اس کے بعد نیچے کچھ تصاویر دی گئی ہیں جن میں خرگوش ہے جن میں ہکہ ہے چابی ہے ہوس ہے اور ہجام ہے آپ نے صرف ہے سے شروع ہونے والے تصاویر میں رنگ بھرنے ہیں سب پچے ایک دفعہ پڑھیں ہے سے شروع ہونے والی تصاویر میں رنگ بھرئے تو آپ لوگ کیا کریں گے صرف ہے سے شروع ہونے والی تصاویر میں رنگ بھریں گے اور بچوں ہے سے شروع ہونے والی تصاویر تو آج کی کہانی میں آپ نے بہت سے یاد کر لی دیکھیں اور اب آپ کو نہیں بھولنی چاہیے تو سب بچے بہت پیاری سی کلوینگ کریں گے اچھے اچھے رنگ بھریں گے اور ہے کی ٹریسنگ بھی اچھی سی کریں گے ٹھیک ہے اللہ محبیس ٹھیک ہے